نمازکار سواگت ہے آپ کا ہیڈ وائنز سپورٹس پر میں ہوں آپ کا دوست نبین چوہان ٹی میڈیا کے پانچ ستاروں کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے کہ اگلے سال آئی پیل میں اگر وہ کھیلتے ہیں تو اس کی مصیبت ٹی میڈیا کو ہو سکتی ہے جی ہاں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو بتائیں گے سب سے بہلے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے درسل اگلے سال 28 مای سے وشو کپ کھیلا جائے گا 2019 میں ایک بڑا ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے جس ٹورنمنٹ پر سب کی نگاہیں سالو سے ٹکی لیکن وشو کپ سے ٹھیک پہلے بھارت میں آئی پیل کا آئیوجن ہوتا ہے بڑے بڑے کھلاڑی اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیتے ہیں اور پانچ کھلاڑی ٹی میڈیا کے ایسے ہیں جو اس ٹورنمنٹ میں دھمال مچاتے ہیں ایسے میں ان پانچ کھلاڑیوں کو ٹورنمنٹ سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی چوٹیل ہوا تو وشو کپ میں ٹی میڈیا کی جیت خٹائی میں پڑ جائے گی تو چلیے شروعات کرتے ہیں نمبر پانچ سے نمبر پانچ ہے ٹی میڈیا کے کپتان فیرات کوہلی اس وقت کوہلی زبردست فارم میں ہے ہر دن کے ساتھ وہ شتک جما رہے ہیں انہوں نے اپنے دس ہزار رنبی پورے کر لیے اور وشو کپ میں ان کا رہنا بہت ہی ضروری ہے اگر ایپیل میں کہیں ان کو چوٹ لگ گئی تو وشو کپ میں ٹی میڈیا کے لیے مشکلیں ثابت ہو جائیں گے ایسے میں ویرات کولی کو اس ٹورنمنٹ سے دوری بنا لینی چاہیے نمبر چار ٹی میڈیا کے پورو کپتان مہیندر سنگھ دھونی ٹی میڈیا کو اگر وشو کپ جیتنا ہے تو مہیندر سنگھ دھونی کا ٹیم میں ہونا بلکل ضروری ہے کیونکہ دو ہزار گیارہ دو ہزار ساگ اور چیمپین سکرافی کا چھا خاصا انوبھاؤ مہیندر سنگھ دھونی کو ہے دو ہزار انیس میں ٹی میڈیا کو سب سے بڑا فائدہ مہیندر سنگھ دھونی کے ٹیم میں ہونے سے ہوگا اور اگر خدا نخواستہ کسی طرح سے آئی پیل میں مہیندر سنگھ دھونی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو کہیں وہ وشو کپ سے باہر نہ ہو جائے ایسے میں مہیندر سنگھ دھونی کو بھی اس بار آئی پیل سے دوری بنانی ہوگی ہے نمبر تین جسپرید بومرہا جسپرید بومرہا اس وقت دنیا کے سب سے شاندار گیندبازوں میں ہے ٹی میڈیا کی مشکلیں صرف گیندبازی کو لے کر ہی ہے اگر ٹی میڈیا کبھی کمزور ہوتی ہے تو اپنی گیندبازی کی وجہ سے لیکن اس وقت مضبوطی ہے بومرہا کی وجہ سے ایسے میں جسپرید بومرہا کو بھی اس ٹورنمنٹ سے دوری بنا لینی چاہیے اور صرف اپنی پریکٹس پر زور دینا چاہیے کیونکہ وشو کپ میں بومرہا ایک ترپ کا ایک کا ضرور ثابت ہوں گے نمبر دو نمبر دو پہ نام آتا ہے کیدار جاداو کا ٹی میڈیا میں اس وقت کیدار جاداو کی ٹوٹی بول رہی ہے ہر وقت ان کے بلے بازی کے ساتھ ساتھ گیندبازی اور پیلڈنگ میں بھی ٹی میڈیا کو جیت مل رہی ہے ایسے میں وشو کپ میں اس کھلاڑی کا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر یہ کھلاڑی آئی پیل میں حصہ لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں چوٹیل ہونے کی وجہ سے ٹی میڈیا میں مشکلیں ضرور ہو جائیں گی اور سنتولن پگڑ جائے گا ایسے میں اس کھلاڑی کو ضرور آئی پیل سے دور ہونا پڑے گا اور نمبر ایک نمبر ایک کھلاڑی پر ہم نے رکھا ہے روہیت شرما کو روہیت شرما ٹی میڈیا کی ریڈ ہے آج روہیت شرما کو ہٹ مین کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا بللہ چلتا ہے تو سمجھو ویرودی ٹیم کے پرخچے اڑنے تیہ ہوتے ہیں روہیت شرما شتک کے بعد دورہ شتک لگانے کی بھی کابلیت رکھتے ہیں ایسے میں روہیت شرما کو ممبر اینڈینس اور آئی پیل سے دوری بنا لینی چاہیے کیونکہ پیسے کے لالچ میں اگر وہ آئی پیل کا حصہ ہوتے ہیں اور چوٹیل ہو جاتے ہیں تو ٹی میڈیا کی اوپننگ پوری طرح سے بگڑتی نظر آئے گی اور اس کا اثر سافتور پر ورلڈ کپ پر ضرور پڑے گا ایسے میں ہماری بنتی ہے کہ یہ پانچوں کی لڑی اس بار آئی پیل سے دوری بنا لیں آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائز ضرور دیجئے سادی اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی خبروں کے لیے ہیڈلائنز سپورٹس کو سبسکرائب کر نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیچیں